ان کی عید منانا کتنا خطرناک ہے ایک ہوا اس میں شریک ہونا ایک خوشی خوشی ناچنا گانا شراب پینا یہ انجوائے کرنا یا کچھ نہیں کیا میں نے شراب نہیں پیا ناچانے گانا بس انجوائے کیا بہت مزا ہے مجھ کو اس کو انجوائے کرنا یہ کیسا ہے خود منانا کیسا ہے آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت روایت سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مَن بَنَا بِبِلَادِ الْأَعَاجِم جو اعاجم کے مشرقین کے عجمیوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرے انہی کے ساتھ بس جائے جو مشرقین کے ساتھ بس جائے انہی کے بستیوں میں انہی کے علاقوں میں انہی کے ساتھ رہے انہی کے ساتھ رہن سہن اختیار کرلے مَن بَنَا بِبِلَادِ الْأَعَاجِم وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرْجَانَهُمْ اور ان کے ساتھ نیروز اور مہرجان ان کی عیدیں منانے لگے وَتَشَبَّحَ بِهِمْ اور انہی کی مشابہت اختیار کرے انہی کی مشابہت اختیار کرے حَتَّى يَمُوتْ یہاں تک کہ اس کو موت آئے وَهُوَ كَذَلِكَ خُشِّرَ مَعْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ ایسا ہی ہے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو ان لوگوں کی عیدوں میں شریک ہوتا ہے ان کی عیدیں مناتا ہے انہی کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے انہی میں رہتا ہے انہی میں جیتا مرتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اس کو امام البحقی نے اپنی کتاب السنن میں روایت کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ دین میں مسلمان غیرت مند ہونا چاہئے وہ نبی کی سنت کو اختیار کریں وہ عجمیوں و مشرکوں یہود و نصارہ کی طریقے کو نہ اپنائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان پر احسان کرنا ان کے دکھ درد میں ان کی ہمدردی کرنا ان کی مدد کرنا ان سے حسن سلوک کرنا یہ ایک الات چیز ہے لیکن ان کے طور طریقے اپنانا اور نبی کے طریقے کو چھوڑنا یہ واقعی مسلمان کے ایمان کی غیرت کے خلاف ہے اور اسلام حق ہے اسلام سب سے اچھا طریقہ ہے اس کا عمل کے ذریعے سے جھٹلانا ہے اسلام کامل ہے اس کا عمل سے جھٹلانا ہے کہ اسلامی یہ نہیں ہے جو میں منا رہا ہوں اسلامی یہ بھی ہونا چاہیے تھا اسلام سے بہتر یہ ہے یہ اپنے عمل سے ثبوت دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں ویسے بہت بڑا موضوع ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور مجھ کو گرتے پڑھتے دورتے دورتے یہ سمجھانا پڑا ہے ورنہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی اتنی موٹی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اور وہ اردو میں بھی چھپی ہے کوئی پڑھنا چاہا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے اقتداء السراط المستقیم یہ بہت اہم کتاب ہے جو اس موضوع پر بہت ہی منفرد کتاب ہے بہت کم کتابیں ایسی جہاں میں کتابیں ہیں اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائیں اور اس طرح کے سارے یعنی تقریبات سے رسم و رواد سے جو اسلامی نہیں ہیں ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا ہم نے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا وہ ہمارے لئے کافی ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو دیا وہ سب سے بہتر ہے اور باقی کسی چیز کے ہم کو ضرورت نہیں ہے یعنی سب کو توفیق عطا فرمائیں